بھارتی سنت پرمپرہ کے سرمور کوئی بھی سوال کرے گانے لگتے تھے میں تو اپنے پریمی سے ایسا ہی بات کرتا ہوں اللہ سے پہلے کون تھا اللہ رہتا کہاں ہے اللہ کرتا کیا ہے ارے بولے دیکھ آگ کھول کے بھیگے اٹھتے رہے پیاسا دل میرا کبھی میرے ساتھ ایک رات بجار وہ کفر ہے بھرانک بھرداد پہنچے ایک بار بھرانک بھارتی سنت پرمپرہ کے سرمور گاتا ہوا فکیر گاتا ہوا گاتا ہوا کوئی بھی سوال کرے گانے لگتے تھے مردانہ بجانے لگتے تھے بالا اور مردانہ دو بجانے لگتے تھے نارک جی گانے لگتے تھے گاتا ہوا فکیر بڑا سممان ہے ان کا اسلام کے اتحاس میں بڑا سممان ہے ہندوئزم کے اتحاس میں بڑا سممان ہے اور میں تو گولٹن ٹیمپل جاتا ہی رہتا ہوں تو دستگیر کر کے بہا پیر تھا بھگداد میں اس وقت تو جب نانک وہاں کی سلکوں پہ گاتے بجاتے گھومتے تھے بھجن گاتے تھے تو چونکہ وہ اسلام کے نیم کے ورودھ ہے تو لوگوں نے بڑے پتھر اتھر مارے تو دستگیر کو لگا کہ نہیں نہیں کفر ہے یہ ارے بولے وہ تمہارا دنیاوی سنگیت جو تم یہاں گاتے ہو بھیگے اٹھتے رہے پیاسا دل میرا کبھی میرے ساتھ اکرات گجار وہ کفر ہے میرا تو طریقہ ہی ہے یہ اللہ سے بات کرنے کا میں تو اپنے پریمی سے ایسا ہی بات کرتا ہوں دستگیر نے کہا اچھا یار تم آدمی تو پڑے جبردست لگتے ہو تین سوال کا جواب دے دو اللہ سے پہلے کون تھا اللہ رہتا کہاں ہے اللہ کرتا کیا ہے ارے بہتا کہاں سرل سے سوال ہے میں تم کو جواب دے دوں گا لیکن اگر تم میرا جان جان جنے کے لئے پوچھ رہا ہو دستگیر نے کہا کہ اگر تم میرے سوالوں کا جواب دے دوں گا تو میں تمہاری جان بچا لوں گا جان بچا یہ سب لالچ مدو مجھے تمہیں جان لینا ہے سمجھنا ہے تو میں بتاؤں گا مجھے جان مان کی لالچ مدو کی جان بچا لوگے اور مجھے یہاں سے نکال لوگے وہ سب تو چھوو وہ تمہارے بس میں ہی نہیں ہے وہ تو ختم کرو تمہیں کچھ سمجھنا ہے تو مجھے بتاؤں اس نے کہا سرکار مجھے سمجھنا ہے تو اس نے موتی کی مالا پہنڈا کی تھی دستگیر نے تو گرنانک نے کہا کہ اس مالا کو نکالو تو تمہارے پہلے سوال کا جواب دے دوں اس نے مالا نکالا کہا گرو اس میں کتنی موتیاں ہیں تو اس نے گھننے شروع کیا ایک دو تین اور گھرے 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 گھ مجھے کا ٹھیک ہے تو جیسے اس نے کہا ایک گرنانا کے روک دیا بولا یہیں غلط ہو تم بابا بابا ساری گنتی تو ایک سے ہی شروع ہوتی ہے وہ لے ہاں ایک سے پہلے کیا ہے اس کو بھی تو بولو ایک سے پہلے بھی تو کچھ ہوگا بولے اللہ اوڑنی ہے جیسے ایک سے پہلے بولا ہی نہیں جا سکتا صرف ایک ایک دھرشن نے کوشش کی ایک سے پہلے بولنے کی شنکرہ چار نے عدویت دوسرا ہے ہی نہیں انہوں نے یہ نہیں کہا ایک کیونکہ تمہیں ایک کہوں گے دوسرا خود پر خود پتہ چلے گا ایک مطلب دوسرا کی سمجھانا ہے عدویت بولے اچھا بولے رہتا کہیں کہ دودھ مانگاؤ تو بتائیں مانگا ہے اس نے باؤل بھڑ کر دودھ کہہ اس دودھ باؤل میں کیا ہے بولے دودھ ہے بولے دودھ کے سیوہ کیا ہے بولے دودھ ہے بولے دودھ کے سیوہ اور بھی کچھ آئے بولے ابھی تو صرف دودھ ہے بولے دودھ میں گھی بھی ہے مکھن بھی ہے دہی بھی ہے لیکن اس گھی مکھن اور دہی کو بنانے کے لیے دودھ کو اس وشش پرکریہ سے گجرنا پڑتا ہے ایسے ہی مانوں کو اللہ کو جاننے کے لیے ایک وشش پرکریہ سے گجرنا پڑتا ہے دوسرے سوال کا جواب ہوگی اللہ رہتا ہے یہ ہی ہمارے بیچ میں ہے ہم میں ہے تم میں ہے سب میں ہے اس پوڑا بھرمانت کے کڑ کڑ میں ہے لیکن اس وشش پرکریہ سے گجرنا پڑے گا بولے مہاراج کرتا کیا ہے تیسرا سوال تو پیر تھا اپنے آشترم کے سنگھاسن پر بیٹھا ہوا تھا گرنارک دیو جی نے کہا پہلے نیچے اتر کے جمین پر بیٹھو اور ہم کو وہاں بیٹھاؤ تب تیسرے سوال کا جواب دوں گا دستگیر نے کہا ٹھیک ہے آپ بیٹھو سنگھاسن پر دستگیر میچے اتر آیا اپنا جمین پر بیٹھ گیا گرنارک دیو جی کو اپنے سنگھاسن پر بیٹھا دیا تو گرنارک دیو جی نے کہا دستگیر تجھے تیسرے پرشن کا جواب ملا اس نے کہا نہیں گرنارک دیو جی ارے بولے دیکھ آگ کھول کے وہ جمین پر بیٹھے ہوئے کو سنگھاسن پر بیٹھا دیتا ہے دیکھ مجھے اور سنگھاسن پر بیٹھے ہوئے کو جمین پر بیٹھا دیتا ہے موسیقی